اسلام علیکم ناظرین اور اس کے علاوہ اکسیجنز اور کافی ساری چیزیں جس کو پاکستان آرمی کے نوجوان پہنچا کر آئے ہیں دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سی پیک کے بارے میں امران خان نے انقسم کا بیان دیا ہے آرمی چیف اور وضیعظم کی جانب سے عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ سی پیک کے منصوبے ہر قیمت پر مکمل ہوں گے اہم قسم کی ویڈیو ہے اگر آپ یہ ویڈیو آٹ فنٹ کی پوری دیکھیں گے آپ کو وہ معلومات ملیں گے جو کسی بھی چینل پر اس سے پہلے اپلوڈ نہیں کی گئی ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ناظرین قرامی بھارت کی جو کرونا کی صورتحال ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں پر اللہ کا عذاب ناظرین ہوا ہے ہر طرف لاشی بکھری پڑی ہیں ہر طرف وہ مناظر ہیں جس کو دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے اور انسان خون کے انصور ہوتا ہے بھارت میں وینٹی لیٹرز ختم آکسیجن ماس ختم شمشان گھاٹ میں جگہ ختم کبرستانوں میں جگہ ختم شمشان گھاٹ میں لاشوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہر قسم کی سہولیات وہاں پر مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں ہفصالوں کی صورتحال جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے وہاں پر جو لوگ ایڈمنٹ پی ہیں وہ بھی جان کی بازیاں ہا رہے ہیں دوسرا پاکستان کی جانب سے اب بھارت کی مدد کا جو اعلان تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر آیا پاکستان کی جانب سے بھارت کو جو ایڈی کی ایمولینسز بھیجی گئی تھی پچانس سے زیادہ وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے کام بھی سمال لیا گئے پاکستان کی جانب سے دوسرا امداد کے لیے جہاز بھیجا گیا بھی بھارت پہنچ چکا ہے جس کو پاکستان آرمی کے نوجوان وہاں پر پہنچا کر آئے ہیں پاکستان اس مشکل وقت میں بھارت کا ہاتھ تھاما ہے اور بھارت میں خاص طور پر جو مسلمانوں نے کردار ادا کیا ہیں وہ بھارت کے لیے ایک بہت پڑی مثال بن کر سامنے آیا ہے کیونکہ وہاں پر اتنی خطرناک سنتیال تھی اور کرونا کا ڈر تھا کہ جو لوگ مر رہے تھے ہندو ان کی لوائکین لاشے لینے کے لیے بھی نہیں آ رہے تھے لوگوں نے خود کو گھرم میں بند کر لیا تھا اب جو وہ لاشے تھی وہ مکمل طور پر ناوارس ہو گئی تھی کافی سارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے درجنے لاشوں کو شمشان گھاٹ میں لے جا کر ان کی آخری رسومات کو ادا کیا گئے شمشان گھاٹ کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر لکریہ نہیں لاشوں کو جلانے والے نہیں وہاں پر صورتحال بھی خطرناک تھی اور شمشان گھاٹ میں بھی لاشوں کو جلانے کے لیے اپنے پیاروں کی لاشوں کو جلانے کے لیے لوگوں کو دو دو پانچ پانچ اور ہفتہ ہفتہ انتظار کرنا پڑ رہا تھا اسے اہم صورتحال ایک اور یہ سامنے آئی تھی کہ ایک پانڈت تھے جو بھارت کے اندر سو سے زہد لاشوں کو جلا چکے تھے اچانک وہ اتنے متاثر ہوئی اور کرونا کے اتنا اس کو ڈر تھا کہ وہ اچانک مسجد میں گیا وہاں پر اس نے اسلام قبول کر لیا وہاں پر اس نے مسلمانوں کا کلمہ پڑا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی تمام زندگی جو گزاری وہ بے فضول تھی اب میں اللہ کی راہ میں کام کروں گا اور میں پانڈت کا کام نہیں کروں گا جو مساجد تھی مساجد کو ہسپتالوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے مسلمانوں نے یہاں پر بھی دیکھے کتنی بڑی عظمت کا کام کیا ہے کہ اپنی مساجد کو ہسپتالوں میں کنورٹ کر کے چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے مسلمانوں یہ کسی بھی مذہب سے کوئی تلق رکھتے ہو اگر وہ کرونا کا مریض ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسلمانوں کی مسجد میں ایڈمنٹ ہو کر وہاں پر اپنا علاج کروا رہا ہے مسلمان اپنے گاڑیاں بیش کر اپنے زیور اپنے گھر بیش کر وہاں پر آکسیجر کے سلنڈر پروائٹ کر رہی ہیں اس سے بڑی عظمت مسلمانوں کی اور کیا ہوگی اس سے بڑی مثال مسلمانوں نے پہلے بھی قائم کی ہے لیکن بھارت جیسے ملک میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا جاتا تھا جیسے کہ پاکستان اور یہ مسلمان جو ہیں دنیا کی کسی کونے میں بھی ہیں وہ بھارت کے دشمن ہیں لیکن اس مشکل وقت میں مسلمانوں کی جانب سے یہ جو اقتعامات اٹھائی گئے ہیں یہ صفحہ استی کے ان اہم قسم کے حروف میں لکھے جائیں گے جو ہر کوئی یاد رکھے گا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں سے متاثر ہوئے ہیں مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہوئے ہیں اب صورتحال سمجھیں اب کرونا مزید وہاں پر پھیلنے جا رہا گئے وہاں پر افراد تفریق عالم تو پہلے ہی ہے حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس معاملے کو کس طریقے سے ہنڈل کرے کس طریقے سے اس تمام صورتحال کے اوپر قابو پایا جائیں اب نہ صور پاکستان بلکہ سعودی عرب کی جانے سے بھی آکسیجن کے سلنڈرز جو ہیں وہ پہنچا دیئے گئے ہیں کوشش کر رہے ہیں تمام ملک کے بھارت کے اندر جو آکسیجن کا بران پیدا ہوا گئے اس کے اوپر فوری طور پر قابو پایا جائیں حضرت قرآمی وہ تمام میڈیا اینکر جو بھارتی میڈیا کو پر بیٹھ کر پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بھونگتے تھے آج ان کے اوپر لانتے بھیجی جا رہی ہیں ان کو کہا جا رہے ہیں کہ یہ وہی پاکستان ہیں جس کے خلاف آپ نیگٹیو چیزیں پھیلاتے تھے آج پاکستان سب سے پہلے بھارت کی مدد کو آیا گئے ہیں اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جس کو آپ بھارت سے نکالنے کے لیے سوچتے تھے بھارت سے نکال کر یہاں پر صرف ہندو راج بنانا چاہتے تھے اور آج دیکھیں کہ یہ مسلمان اس خطرناک بھوا کرونا کے خلاف لڑنے کے لیے آگیا آ رہے ہیں نہ تو کوئی سکھ ہے نہ کوئی ہندو ہے صرف مسلمان آپ کو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پیارے دوستو اس کے علاوہ ایک اور بھی زبردست قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ وہاں پر تبلیغ اسلامی جماعت چکے ہیں جس کے اوپر پہلی مرتبہ انسان لگایا گیا تھا جب کرونا کی پہلی لہر بھارت کے اندر داخل ہوئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تبلیغ اسلامی کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر کرونا پھلائے آج وہی لوگ وہاں پر اپنے ڈونرز دے رہی ہیں وہاں پر اپنا بلڈ دے رہی ہیں جتنا کسی کو بلڈ ضرورت ہے وائٹ سیلز کے استعمال ہو رہے وہ تمام چیزیں وہی لوگ کا رہی ہیں پیارے دوستو آپ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب پی ایم عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف نے عظم کا اظہار کیا ہے کہ سی پیک چین پاکستان کی دوستی کے ایک بہت بڑی گوائی ہے منصوبے پر ہر قسم کی جو سہولیات ہیں جو اخراجات ہیں وہ ہوں گے اور وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضیعظم اور آرمی چیف کو یہ عظم کا اظہار کیوں کرنا پڑا دیکھیں چین کو مختلف قسم کے جو پروپگنڈا پارٹیاں ہیں میڈیا کے لوگ ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں یا باہر بیٹھے ہوں وہ یہ موقف دینے کی کوشش کریں ہیں کہ پاکستان کا فیوجر کچھ نہیں ہے وہ یہ موقف دینے کی کوشش کریں ہیں کہ پاکستان کے اندر انتاب صندی پھیلنے والی ہے اگوانستان کے اندر جب اگوانستان طالبان نے حکومت سوال دینی ہے تو پاکستان کے اندر انتاب صندی کی لہر پیدا ہوگی جیسے سی پیک ون بیلٹ ون ڈوڈ اور اس کے علاوہ گوادر ایفیکٹڈ ہوگا اسی وجہ سے عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف نے یعظم کے اظہار کیا ہے کہ یہ منصوبے ہر قسم کی معاملات کو سائٹ پر رکھتے ہوئیے تمام لاکھتے لگا کر یہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور جو سی پیک ہے وہ پاکستان اور چین کی دوستی کا بہت بڑا زامنگ ہے پاکستان اور چین کی دوستی ایسی دوستی ہے جس کا فیوچن ہے اور یہ پرپرگنڈا پارٹیاں پاکستان اور چین کے سی پیک کے خلاف جو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چین کو کسی طریقے سے روکیں اصل میں یہ سی پیک پاکستان اور چین تک محدود نہیں ہے اسی وجہ سے دشمن ناصر کو اس سے مسئلہ بھی ہے پتر ممالک چین کے ساتھ جڑنے والے ہیں اور سی پیک پہلی کنٹری پاکستان ہے جس سے گزر آئے اس کے بعد یہ سی پیک باقی ممالک کو ساتھ جھوڑتا جائے گا اور یہ سی پیک بتر ممالک کو جب چین کے ساتھ جھوڑے گا چین اس سی پیک استعمال کرتا ہے اپنے مختلف قسم کے جو برینڈز ہیں جو اپنی لینڈین کی ایشیاں ہیں وہ اس کے ذریعے بتر ممالک کے ساتھ کرے گا پہلے چین کو مختلف قسم کی گوادرز کو استعمال کرنا پڑتا ہے مختلف قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کے بعد اپنی ایشیاں کو یورپ تک پہنچاتا ہے لیکن ایسے بہتر ممالک تک جب وہ پہنچے گا تو دنیا کا نیا سپر پاور جو بن کر ابراہ ہے اس کو مزید پاورفل ہونے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا ناظرین قرامی امید کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ انتہائی آپ لوگوں کے لئے بہترین ثابت ہوں گی انفورمیٹک ثابت ہوں گی یا ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا